بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوئی جادن ساری آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزے کی مکس فیچ ریسپی بنانے جا رہا ہوں جس میں ہمارے پاس آلو مطر اور منگرے ہیں آپ اس کی لک دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ اتنی خوبصورت اور کھانے میں تو ماشاءاللہ سے آپ پوچھیں مت پراتھے کے ساتھ اس کو آپ کھائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس ہے ہاف کے جی مونگرے ہاف کے جی مٹر اور ہاف کے جی آلو اور ان تینوں چیزوں کو ہم پکائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی اسی طریقے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو شروع کرتے ہیں ہم کڑائی میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا اور جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو عدد کٹے ہوئے پیاس پیاس کو اچھے سے مکس کر کے لائٹ براؤن کریم کلر کا کریں گے اور پھر اس میں ایٹ کر دیں گے ایک سے ڈیر چمچ عدد کلیسن کا پیسٹ اب یہاں پہ ہم بلکل بھی کنجوسی نہیں کریں گے اچھے ایسے عدد کلیسن کے پیسٹ کو آپ نے پکانا ہے تو جب یہ پانچ منٹ لیں گے آلماسٹ اس سے کم نہیں جب یہ براؤن کلر ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے دو عدد ٹاماتر جو کہ کافی کچھے آ رہے ہیں آج کل اور کافی مہنگے بھی تو اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر اور اس میں ایٹ کر دیں گے ایک چمچ لال مرچ کا پاودر اور ساتھ ہی ایٹ کر دیں گے وان فورت ٹی سپون حلدی کا پاودر اور پھر ایٹ کر دیں گے ہاف چمچ نمک کا اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنا بلکل مت بھولیا بھولا کریں تو ان کو مکس کرتے ہیں اب اس مسالے کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی اور بے شک اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا پڑے مسالہ ہمارا جلے نہ لیکن اس مسالے کو اچھے سے میں نے اس کو سات منٹ آل موسٹ پکایا ہے تو ہمارا بہت مزیدار مسالہ تیار ہو چکا ہے اس میں اب ہم آلو ایٹ کر دیں گے اور آلووں کو ان میں پکائیں گے آج کر نئے آلو آ رہے ہیں اور یہ کافی جلدی پک جاتے ہیں اور کافی ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں تو اچھے سے ان کو تقریباً دو سے تین منٹ پکائیں گے اور پھر اس میں ہم اپنے مٹھر ایٹ کر دیں گے ہاف کے جی میں نے مٹھر لیے ہیں بہت ہی پیارے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنے ہیلدی اور خوبصورت ہمارے مٹھر ہیں اب یہاں پہ مٹھر کو آپ نے بھوننا نہیں ہے فوراں سے اس میں دھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا کیونکہ بھوننے سے یہاں پہ مٹھر جو ہیں وہ ہارڈ ہو سکتے ہیں اور کھانے میں اچھے نہیں لگتے تو یہاں سے ہم نے یہاں پہ پانچ منٹ ان کو پکایا ہے اور یہ کافی سوفٹ ہو چکے ہیں پورے سے ابھی نہیں پکے مکمل ابھی تو یہی پہ ہم اس میں مونگرے ایٹ کر دیں گے ہاف کے جی ہمارے پاس مونگرے ہیں مونگرے بہت ہی کراری سبزی ہے آلو اور جو مٹھر ہوتے ہیں ان کا فلیور تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے لیکن مونگرے بہت ہی کرارے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ مکس ویج بہت ہی مزیگی بنتی ہے اگر آپ نے آلو مٹھر کھائے ہیں اور نیکسٹ آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی تین بڑے سائز کی ہم نے ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دی ہیں کٹ لگا کے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ ہماری ریسپی تیار ہو رہی ہے اس کو ہم ڈاب دیں گے اور اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ پکائیں گے اور بیچ میں آپ چمچ ہلاتے رہی گا کہیں جلنا چاہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلر جو ہے کافی اچھا چکا ہے پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کھانے کا جو کلر ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ پک چکا ہے دو لیمن اس میں ہم ڈال دیں گے اور ون فورت ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے دھنیا ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں تو ہمارا جو سالن ہے آلموسٹ ڈن ہے اس کو آپ چیک کر لیں اس کا کلر کیسے جو ایک برائٹ گرین کلر تھا وہ ختم ہو چکا ہے لوگ سبزیوں کو کھا کے چیک کرتے ہیں پکی کے نہیں پکی لیکن الحمدللہ میں کھانے کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈن ہو چکا ہے تو اس کو ہم ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت اکرارہ اور خوشبوت دار ہمارا آلومرہ منگری کا سالن تیار ہے بلکل بھی مشکل نہیں تھا پھر بھی کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں آئے تو ضرور پوچھا کریں مجھے واقعی میں خوشی ہوتی ہے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کچھ لوگ کمٹس میں بہت محبت اپنی دکھاتے ہیں جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ کا کرم اللہ نے ہمیں اپنی کتنی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے کتنے مزیدار ہمارے آلومرہ منگری کا سالن ہے اور اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے پراتھے کے ساتھ کھائیے یقین کھری آپ کے موں سے دعائیں نکلے گی کہ اتنی مزید کی ریسپی اور اتنی آسان امید ہے دوستو آپ کو وڈیو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی تو لائک کر دیجئے لائک کرنے میں بلکل بھی کنجوسی مت کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک پیارا سا کمٹ بھی کیجئے آپ کو ریسپی کیسی لگی اگلی وڈیو تک اجازت دیجئے تک تک کے لئے اللہ حافظ